بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایٹس می ارفان علیم زمیل آج اس لیکسر کے اندر ہم اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس یہ جو ورڈ ہے اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یہ کیا ہے اس کی ریفنیشن کیا ہے تو اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اصل میں ہمارے پاس کسی بھی پرابلم کو سالف کرنے کا ایک میتھڑ ہے اگر اس پرابلم کے اندر اس پروگرام کے اندر ہم چیزوں کو اوبجیکٹس میں ڈیوائیڈ کر سکیں جسٹ لائک ریل لائف تو اس پروگرام کو صال کرنے کے میتھرڈ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اوپ کا میتھرڈ ہے یعنی کہ اوبجیکٹ اورینٹیٹ پروگرامنگ کا میتھرڈ ہے ہم اس پروگرام کے اندر سے ایڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اوبجیکٹ ہیں پھر ہر اوبجیکٹ کی کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اور کچھ اس کے فانکشنز ہوتے ہیں تو اس کی ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں ایک کلاس روم کی تو ایک کلاس روم کے اندر کافی سارے ہمارے پاس اوبجیکٹ ہوتے ہیں جسٹ لائک وائٹ بورٹ اور ساتھ میں چیئرز ڈائس فین اے سی ٹیوب لائٹس ان تمام چیزوں کو ہم نام دیتے ہیں اوبجیکٹ کا اور اگر ہم میں ہمارے پاس ایک ایسی پرابلم ہو جسٹ لائک ہم نے ایک گیم بیزائن کرنی ہے جس طرح سے ہمارے پاس ایک گیم ہے ٹیمپل رن تو ٹیمپل رن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اوبجیکٹ ہے جو دوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک اور اوبجیکٹ ہے جو اس کو چیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے راستے میں کچھ کوئنز آتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس اوبجیکٹ ہیں اردگیرز کچھ درخت آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس اوبجیکٹ ہیں تو اس طرح کے جو ہمارے پاس بیزائنگ ہے اس طرح کا جو پرابلم بنانے ہی ہے اس طرح کا جو ہم نے سافٹوئر بنانا ہے ان سافٹوئر کے اندر ہمارے پاس مختلف قسم کے اوبجیکٹ آ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان اوبجیکٹس کو ڈیل کرنے کے لیے اس طرح کی پرابلم کو سال کرنے کے لیے جو میتھرڈ یوز کرتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں اوبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا تو یہ تو تھا ہمارے پاس اوب کو سیمپل ورڈنگ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوب ہمارے پاس ایک میتھرڈ ہے پرابلم کو سال کرنے کا تھرو اوبجیکٹ یعنی کہ ایک پرابلم کو اوبجیکٹ میں اور کلاسیز میں ڈیوائیڈ کر کے سال کرنے کا ایک میتھرڈ ہے دوسری بات اوبجیکٹ کے اندر اوب کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ ہوتا ہے کہ اوبجیکٹ کیا ہوتے ہیں تو اوبجیکٹ ہمارے پاس اصل میں ریل لائف انٹیٹیز ہوتی ہیں جس طرح سے اگر ہم ایک گھر کی مثال لیتے ہیں تو ایک گھر کے اندر ہمارے پاس مختلف قسم کے اوبجیکٹ ہو سکتے ہیں جس لائک ڈائننگ ٹیبل چیرز اور ڈور روم روم خود بھی ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے پھر اس روم کے اندر کچھ اور اوبجیکٹ ہو سکتے ہیں جس لائک ٹی وی ایل سی ڈی ای سی یہ تمام چیزیں ہمارے پاس اوبجیکٹ ہوتی ہیں اور اوبجیکٹ کے بارے میں ہم نے دو باتیں یاد رکھنی ہے کہ اوبجیکٹ دو سے تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے ایک اوبجیکٹ کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے جس لائک چیر تو ہم کہتے ہیں کہ چیر کی کاسٹ کتنی ہے اس کی پرائس کتنی ہے چیر کا کلر کون سا ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈیٹا ہے اسے ہم اٹریبیوٹ کہتے ہیں اچھے کہتے ہیں کہ ہم خصوصیات ہیں جو اس اوبجیکٹ کی ایڈنٹی فائی کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں ہم مثال لیتے ہیں ایک ڈوگ کی تو ہم کہتے ہیں کہ ڈوگ کا ایک نیم ڈوگ کی ایک خاص قسم کی اس کی ایک نسل ہوتی ہے اور اس کا ایک کلر ہوگا اس کی پرائس ہوگی اس کی ایج ہوگی تو یہ تمام چیزیں اس ڈوگ کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہیں اسی طرح سے ہر اوبجیکٹ کی کچھ نہ کچھ فنکشنیلٹیز ہوتی ہیں جس لائک اگر ہم مثال لے چیئر کی تو چیئر کس کام ہوتی ہے چیئر بیٹھنے کے لئے استعمال ہوتی ہے ڈوگ کی فنکشنیلٹی کیا ہو سکتی ہے کہ ڈوگ جو ہے وہ بولتا ہے بارک ٹھیک ہے وہ اپنی پونچ ہلاتا ہے ڈوگ چلتا ہے ڈوگ کھانا کھاتا ہے یہ اس کے مختلف قسم کے اس کے فنکشنز ہوں گے تو ہم اپنی اس تمام جو پروگرامنگ ہے اس کے اندر ہم مارے پاس ہم چیزوں کو اوبجیکٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے اور ان اوبجیکٹ کو الگ سے ڈیزائن کریں گے اور اس کے مطابق ہم اپنی پرابلم کو سالو کریں گے تو یہاں پہ آج کے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے اور اوبجیکٹ کو ہم کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو اوبجیکٹ کو بنانے کے لئے اوبجیکٹ کو یوز کرنے کے لئے ہمیں ضرور پڑتی ہے ایک کلاس کی اور کلاس کیا ہوتی ہے کہ کلاس ہمارے پاس اصل میں ایک بلیو پرینٹ ہے ایک سکیلٹن ہے ایک سکیچ ہے اوبجیکٹ کا اس کی مثال ابھی ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں بلکل سیمپل سی کہ میں یہاں پہ ایک کلاس ڈیفائن کرتا ہوں CLAWS کلاس یہ کی ورڈ ہے اور اس کے بعد میں نے اس کلاس کا نیم رکھنا ہے تو نیم میں یہاں پہ DOG DOG رکھ دیتا ہوں دی کیپٹل DOG اور اس کے بعد بریکٹ لگا دیتا ہوں تو یہ میرے پاس میں نے کیا کیا میں نے ایک کلاس ڈیفائن کر دی اور اس کلاس کا نام کیا ہے DOG اب DOG کے امتعلق جو بھی اس کے فیچر ہو سکتے ہیں جو بھی اس کی فیچر ہیں اس کے فنکشنز ہیں وہ سارا کورڈ میں یہاں پہ لکھوں گا آج کے لیکچر میں ابھی ہم یہ نہیں لکھیں گے بلکہ ہم یہ نیکس لیکچر سے اس کی کورڈنگ سٹارٹ کریں گے ابھی ہم نے صرف یہاں پہ ایک کلاس کو ڈیفائن کرنا سکھا تو کلاس کو ڈیفائن کرنا انتہائی سیمپل کام ہے ہم نے کلاس کا کیورڈ یوز کرنا ہے اس کے بعد کلاس کا نیم اور بریکٹ کے اندر اس کو جتنا بھی کورڈ ہوگا اس کورڈ کو یہاں پہ لکھ دینا ہے ایک اور مثال لیتے ہیں اگر میں نے ایک کلاس بنانی ہے جس لائک کیٹ اور یہاں پہ اس کی باڈی تو یہ ہم نے کیا کیا ہم نے ایک اور کلاس ڈیفائن کر دی اس کی کورڈنگ کیا ہے کورڈنگ ہم نیکس لیکس لیس میں دیکھیں گے اور اب اگر کیا کرنا ہے ہم نے ایک کلاس تو بنا لی اب کلاس سے ہم اوبجیکٹ کو کس طرح سے کریٹ کرتے ہیں وہ ہمارا بڑا ایک اسٹیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے مین فنکشن میں آنا ہے اور مین فنکشن میں آنے کے بعد ہم یہاں پہ اس ڈوگ کا ایک اوبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو ڈوگ کا اوبجیکٹ کرنے کے لیے اس کا جو مدر komplis میتھڈ ہے سب سے پہلے ہم یہاں پہ کلاس نیم لکھتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پہ اوبجیکٹ نیم لکھیں گے پھر اس کے بعد ہم equal کا sign new کا keyword use کریں گے اور again یہاں پر جو class تھی وہ class name اور ساتھ میں bracket class میں semicolon یہ ہمارے پاس اس کا syntax ہے کسی بھی class کا object create کرنے کے لئے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر آکے لکھیں گے dog کیونکہ ہم dog class کا object create کرنا چاہ رہے ہیں اور name میں اس کا d1 رکھ دیتا ہوں equal new اور یہاں پر again ہم dog لکھ دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوا اس سے ہمارے پاس ایک object create ہو گیا اس object کا نام ہے dog اور وہ instance ہے dog کا dog کا d1 اس کا name ہے اور dog وہ class ہے اب جب ہم نے d1 create کیا تو اس سے کیا ہوا memory کے اندر ایک object create ہو جائے گا اور اس کے اندر یہاں پر موجود تمام attributes موجود ہوں گے example کے لئے ہم یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں int age اور string name تو کیا ہوگا کہ d1 کے اندر یہ دونوں attributes بن جائیں گے ایک d1 کا box بنے گا اور اس box کے اندر اس object کے اندر دو اور attributes ہوں گے ایک age کے نام سے integer type کا اور ایک name کے نام سے string type کا تو آج کے لیکچر میں ہم نے بالکل سمپل سے ایک چیز دیکھی کہ object oriented programming کیا ہے object کیا ہوتا ہے اور class کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا class کو کس طرح سے ہم define کرتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہم class سے object کس طرح سے create کر سکتے ہیں last example ایک اور دیکھ لیتے ہیں اگر ہم نے ایک اور object create کرنا ہے تو ہم لکھیں گے again dog d2 اس کا name equal new کا keyword اور ساتھ میں dog اور ساتھ میں bracket تو آج کی ویڈیو لیکچر میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ